مالی سال بجٹ دو ہزار انیس اور بیس سبائی اسمبلی میں پاس ہو چکا ہے اس کے بارے میں جانتے ہیں ارکانے اسمبلی سے کہ ان کی کیا رائے ہیں اور سپیشل جانیں گے یہاں پر اوپوزیشن والوں سے کہ کیا یہ بجٹ جو ہے وہ عوام دوست بجٹ ہے یا پھر دشمن دیکھیں انہوں نے جو سپلیمنٹری بجٹ دیا اس کے اوپر اوبجیکشن ہمارے تھے کہ بجٹ تو آپ دیتے ہی دیتے ہیں فنانس بل تو دینا ہی ہے لیکن اس کے دوستے سپلیمنٹری ڈیمارٹس کی گئی تھی وہ بڑی اچمبے والی تھی کہ ایک ڈیپارٹمنٹ آپ مجھے بتائی کہ آپ نے جب اتنی ڈیمارٹس تھی ہیں اور اس کے اوپر آپ نے ایکسٹر پیسے جو ہیں وہ خرچ کر لیے جو فینینشل رولز کے مطابق تو آپ نے کسی امرجنسی کی صورت میں پیسے خرچ کر رہے ہوتے لیکن وہاں پر آپ دیکھیں تو عربوں کی جو ہے لیمٹس کراس کی گئی ہیں اور ان دیپارٹمنٹس کو پیسے دیئے گئے جن کی کارکردگی کہ اوپر پہلے کویسٹن مانگ لگایا وہاں آپ نے ایکسٹر پیسے وہاں خرچ کر کے اب اسی وان سے آپ منظوری لینے کیلئے آگئے آپ عمام کو کوئی ریلیف دے تو رہے نہیں ہیں نہ اپنے بجٹ کے فنیس بل کے اندر اور نہ ہی اب سپلیمنٹری کے گرانٹ کس لیے مانگ رہے ہیں سو ڈیٹ سوائے ہمارا پوزیشن کا جو کام تھا وہ یہی تھا کہ ہم اس کا نوٹس لیتے ہم اس کی بات کرتے اس کی آواز بلند کرتے تو لہٰذا پوزیشن نے اپنا کردار ادا کیا دیکھیں انہوں نے تو یہ بجٹ ہماری جھولی میں ڈال دیا ہے پیچھے جب بجٹ سیشن چل رہا تھا تو آدھے سوئے ہوئے تھے آدھے کرکٹ میچ دیکھ رہے تھے آدھوں نے ایک سا ستر کٹ موشنز دے کے تو ٹوٹل تیس بندے وہاں بیٹھے ہوتے تھے تو میرے حال میں یہ منتے ترلے کر کے کہ ہمزہ نے ان کو بھیجا ہے کسی کی کوئی انٹریسٹ نہیں تھا ان کو سب کو پتا تھا کہ یہ بجٹ پاس ہو جائے گا کیونکہ یہ پہلی دفعہ عوام کا بجٹ ہے عوام کا پیسہ ہے جو عوام کے اوپر استعمال ہونا ہے اور یہ وہ حکومت ہے جو ہیومن ریسورس ڈیولیپنٹ میں بلیف کرتی ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ پنجاب is ready to take off خوبصورت بجٹ پیش ہوئے ہیں پہلی دفعہ تو انشاءاللہ یہ گورنمنٹ بہت کامیاب ہے عام آدمی اس بجٹ سے فائدہ اٹھائے گا اندر میں ہو تو جو دوسرے ہیں وہ شور مچاتے رہتے ہیں جو چور ہیں وہ زیادہ شور مچاتے ہیں شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جس وقت اجتجاج جو ہوتا ہے وہ تو اپوزیشن کا حق ہوتا ہے لیکن جس وقت ان کو پروپر موقع نہیں ملتا تو پھر ظاہر ہے وہ کیا کریں گے ہم نے تو بہت کوشش کی چار دن سے لیکن ہمیں کسی نے بولنے کا موقع ہی نہیں دیا تو دیفینیٹلی جب حکومت جو ہے وہ چاہتی ہے کہ حکومت بھی ہم خود ہی کر لیں اپوزیشن بھی ہم ساری کر لیں تو پھر کیا اس کے علاوہ کیا راستہ رہ جاتا ہے پھر یہ ہی ہوتا ہے کہ دونوں طرف سے جو ہے وہ نعرے بازی ہو رہی تھی میرا خیال ہے کہ اس سے اچھا افیکٹ نہیں جاتا آپ مجھے یہ بھی بتائیں کہ کیا آپ کو لگتا ہے یہ جو بجٹ ہے کیا یہ عوام دوست بجٹ ہے نہیں اس کے بارے میں تو میرے خیال اب کھل کے ہر بندے کو پتا ہے کہ اس سے زیادہ آج تک کی تاریخ میں برا کوئی بجٹ نہیں آیا اور جو حالات انہوں نے کر دیا ہوئے ہیں یہ تو اب سب پہ یہاں ہیں میرا خیال ہے کہ تھوڑے دنوں تک آپ کو اور پتا چل جائے گا اب عوام بس اڑکوں بھی آنے والے ہیں باقی تو سارا کچھ ہو چکا ہوا دیکھیں سب سے بڑی بات تو آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے جب بجٹ پاس ہو رہا تھا نا تو ان میں سے کسی نے کوئی شور نہیں مچا اور رام سے بجٹ کلیر ہو گیا پھر یہ گھر گئے ہوں گے ان کی کلاس ہوئی ہوگی پھر انہوں نے بعد میں شور مچانا شروع ہے اس لئے نا ہم تو بہت خوش ہیں ہماری حکومت کا پہلا بجٹ تھا اور ہم کامیاب ہو گئے ہیں اچھا آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو بجٹ ہے یہ کتنا عوام دوست بجٹ ٹکلے گا بالکل عوام دوست ہے انشاءاللہ آپ لوگ اور سے زرہ پڑے خان صاحب نے تو رگڑا ہی سب بڑے لوگوں کو دیا جو جیسے چیخ یہ کیوں رہے ہیں ان کے بڑے بڑے بزنسمنٹ ان کے گوشواروں کے بارے میں خان صاحب مطلب چیک آؤٹ کر رہے ہیں نا غریب کسی پہ بھی کوئی ایسا بجٹ نہیں لگا اب یہ اپنی گناہ غریبوں پہ کہہ کہہ کہ ہم نے کوئی غریبوں پہ سختی کی ایسا کچھ نہیں ہے انشاءاللہ آپ بھی دیکھیں گے کہ غریبوں کے لیے بہت کچھ ہے میرے خیال میں اس میں گورنمنٹ اور جو بھی ٹریجر ٹریجری بینچر تھے منسٹر فرنانس نے اور ہمارے سی ایم صاحب نے چودی پرویدلائی صاحب نے سپیکر نے سب لوگوں نے اس میں ملکل you know they have tried to you know make a consensus اور میرے خیال میں بڑا ریزنیبل بجٹ پاس ہوا ہے ٹھیک ہے آل دو اس میں کچھ عوام کے لیے مسئلے مسائل تھوڑے بہت ہی ہیں لیکن اس میں پھر زیر انٹرنیشنل جو ابھی ڈالر کے بھی معاملات ہیں پھر آئی ایم ایف کے بھی ہیں لیکن the government have you know they have tried their best to accommodate the common man اور اس میں میرے خیال میں اس کے مزید آگے جا کے بہتری کے بھی چانسز آئیں گے میرے خیال میں جو بھی میڈم گورنمنٹ ہوتی ہے they always try ان کی ہر گورنمنٹ کی یہ کوشش ہوتی ہے جو جمہوریت ہے اس میں عوام دوست بجٹ کی کوشش گورنمنٹ کرتی ہے کبھی بھی کوئی جو ڈیموکرائٹک الیکٹڈ گورنمنٹ ہے وہ عوام دشمنی کا بجٹ نہیں لاتی تو میرے خیال میں وہ کوشش یہ ہی ہوتی ہے کہ to accommodate جو common man ہے مزدور طبقہ ہے جیسے for example اس میں میں ابھی آپ کو ایک جو فیڈل لیول پر بھی بتا دیتا ہوں جیسے الیکٹری سیٹی کی پرائیسز ہیں تو اس میں جو 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 گورنمنٹ نے اس میں فیڈل میں فیڈل گورنمنٹ کی بات کر رہا ہوں اس میں یہ کیا گیا کہ جو تین سو یونٹ تک جو ہیں لوگ ان کو گورنمنٹ سبزڈی جو ہے وہ contribute کرے گی تو اس لئے یہ عوام دوست بجٹ ہے ٹرائی ہے لیکن پر کہیں تھوڑے بہت مسئلے مسائل بھی ہو سکتے ہیں جتنی انہوں نے مہنگائی سنا تو یہ تھا کہ تھاٹا مارتا ہوا سمندر کسی چیز کو بہا لے جائے گا یہ تھاٹا مارتا ہوا تفان غریب لوگوں کو لے جائے گا غریب لوگ مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں خان صاحب کو اپنی پڑی ہے اس کے لئے گیز دیکھیں ایک سو نبے فیصد مہنگی کر دی ہے بجلی کا کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے روزانہ یونٹ کے ساب سے یہ بڑھتے جا رہے ہیں منگائی کا یہ عالم ہے کہ لوگ خود کشیوں پہ مجبور ہیں پین پکڑنے والے بچے سٹوڈنٹ یا پھر وہ اپنے ہاتھوں میں موزر پکڑیں گے جب موزر پکڑیں گے تو پھر کوئی جیل جائے گا کوئی قبرستان جائے گا یہ نیا پاکستان ہمیں نیا پاکستان نہیں چاہیے ہمیں اپنے نواز شریف کا شباز شریف کا پرانہ پاکستان چاہیے رحمان رحیم بجل پاس ہوگا سب سے اچھا بجل ہے پاکستان طریقہ انصاف کی گورنمنٹ اچھا کام کر رہی ہے ہم سب ان کو اپیشیڈ کر دیں تینکیو دیکھو جلاس میرا حال ہے جو تو شروع ہے اہودوں بھی آخری سے کیونکہ پنجاب سمیم لیدہ سپیکر ہے نا جڑی سیڑھتے اسی بیٹھے ہیں نا اس سیڑھتے اندھا کم جڑھا ہے کن نے کم کر دیا ہے تو نا اندھی اکھ کم کر دی اسی جس سوال دا جواب دینے ہیں نا اچھا چھا آپ نے ہاں کہا ہے فیصلہ ہاں والوں کے حاق میں دیکھو نا کہ ساڑے مودھ ہوتے ہی اسی نا کرنے وہ ہاں لے دیندہ ہے اسی کی کر سکنے ہیں نا نیتا جو منگائی دا کر رہے ہیں تو اسی دیکھو گے انشاءاللہ عوام سڑکانتے آئے گی سیملی آج کچھ بھی نہیں ہونا نا سیملی آج ہماری سنائی ہے نا کسی کی سنائی ہے ٹھیک ہے نا یہ جیل آج بند کرنا کچھ ہوئے گا میاں نواز شریف صاحب دی انہوں نے ملاقات بند کر دیتی ہے صرف جی فیملی دے پانچ لوگ مل ساگتا انہوں نے پانچ بھی نہیں ملے بلکہ چار لوگ ملے نے یہ بہت بڑی زیادتی ہے کہ جو موس نے پاکستان ہے جس نے ایٹمی دماغے کی ہے جس نے سی پیک بنایا موٹر ویز بنائی آج اس کی کوئی ملاقات بھی نہیں کر ساگتا میں نے مزمتی قراردات جمع کرائی ہے لیکن انہوں نے کوئی اثر نہیں کرنا ان کا وزیر قانون کل قسم اٹھا گیا میرا مائک بند کر دیتا ہے قسم اٹھا گیا جی ہم نے بند نہیں کی آج میں سیکرٹری ہوم سے میری ملاقات ہوئی ہے وہ کہتا ہے جی حکومت نے بند کی ہے ان کی قسموں کا ان کے وعدوں کا کیا کریں اسی تچانے جو انہوں نے کنٹینر پر وام سے وعدے پورے کیے نا میاں نواز شریف صاحب دی ملاقات نہ ہون دیں وہ وعدے پورے کر دیں سر اچھا اجلاس میں سنتے میں بھی آیا ہے چار لوگوں کو جو ہے جس کی مرضی کر دیتے ہیں کیونکہ آج کلن کی یہ انہوں نے تو ممولی زکاة کمیٹی آلین نے آج میرا زکاة کمیٹی کے دفتر جانا ہوا زکاة کمیٹی آلین نے بتایا کہ ہمیں حکم ہے کہ پی ٹی آئی کے علاوہ کسی کو زکاة کمیٹی کا ممبر نہیں بنانا دیکھو نا یہ غریبوں کو زکاة جانی ہے اور آج تک ایک سال میں غریبوں میں یہ زکاة بھی تقسیم نہیں کر سکے جو کہہ رہے تھے بہت بڑے بڑے گار دے رہے تھے صرف جود ہیں وہاں کو سبز با کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے اور یہ جو خریتی محل انہوں نے بنایا ہے نا بنی گالا والا انشاءاللہ آپ دیکھیں گے چند دنوں میں لوگ وہ خریتی محل کا محافظہ کرنگے اور پتھر لے کر لوگ وہاں کھڑے ہوں گے دیکھیں یہ اپوزیشن کا کام ہمیشہ سہی ہے پاکستان میں پیپلز پارٹی کی اپوزیشن اور نون لیگ کی اپوزیشن اور ان کا کام یہی ہے کہ کاغذ پھاڑ کے تو پھینک کے تو اپنے آپ کو میڈیا میں کبرج کے لیے اس طرح کے تماشے کرتے رہتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کی عمام اور پاکستان تحریک انصاف ان چیزوں سے بلکل بھی متاثر نہیں ہوتی جی دیکھیں ہمیں ایک مچور لوگوں کی طرح بیہیو کرنا چاہیے ڈیموکراتک لوگوں کو باقی ادارے بھی ابزارف کر رہے ہوتے ہیں ہمیں جوڈیشری ابزارف کر رہی ہوتے ہیں پبلک ابزارف کر رہی ہوتے ہیں ہمیں جو بیورکریسی وہ ابزارف کر رہی ہوتے ہیں ہمیں ایک سینسیبل بیہیوئر ہونا چاہیے تو اس کو میں کنڈم کرتا ہوں جی سرائی کی زبان کے خلاف بھی بھی بولیں وہ ہماری مدر لینگویج ہے اس کو کرٹیسائز کیا جب تک یہ پینتیس سال سے یہ حکمران رہے ہیں تو ہم نے تو کبھی ان کی زبان کو کرٹیسائز نہیں کیا تو ہمارے ہمارے ہونرابل چیف منسٹر کی اور ہماری جو مدر ٹانگ ہے سرائی کی زبان کو انہوں نے کرٹیسائز کیا اس کو میں سٹرونگلی کنڈم کرتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے اصل بات تو یہ ہے کہ ان کے پاس سوائے اس کے اور جواز کیا ہے انہوں نے اتجاج کرنے وہ پلان کر کے آتے ہیں اور جب انہوں نے پلان اب سپیکر صاحب نے انہیں انمیٹیشن بھی دی کہ آپ لیڈر آف دیا اس چیف منسٹر صاحب کی سپیچ کے بعد اپوزیشن لیڈر تقریر کر رہے تھے لیکن وہ چلے گئے ہیں ان کا اور کوئی مقصد نہیں ہے سوائے ان کا اپنا کہ جو وہ ہمارے لیے کیا کرتے ہیں جو گورمنٹ ان کی بہتری کے لیے کرے ان کے بچوں کی بہتری کے لیے کرے انہوں نے پاکستان کو کس حال میں پہنچا دیا ہے اس کا انہیں کوئی کروس کوئی انہوں کا نتعلق نہیں ہے اس چیز سے صرف وہ اپنا انٹریسٹ سوچتے ہیں سر آپ کو کیا لگتا ہے کہ اپوزیشن سالوں کے دیکھنا چاہیے یہ بجٹ جو آیا ہے یہ عمام دوست بجٹ ہے عمام دوست بجٹ بھی کہہ سکتے ہیں موجودہ حالات میں آپ حالات دیکھیں نا ان حالات کو یہاں تک پہنچانے والا کونے پچھلے پچیس تیس پہنتیس سال سے تک پہنتیس سال کے قریب ہونے والے ہیں جس جگہ پہ انہوں نے پہنچا دیئے ایک سمپل سی بات سارے لوگ کہتے ہیں کہ دو ہزار آرٹھ میں مشرف گیا تھے ان کی دونوں پارٹیز کی گورنمنٹ رہی تو ان دس بارہ سالوں میں یہ جو کہتے ہیں یہ ہو گئے یہ چوبیس پچیس عرب ڈالر آئے اور کہاں گئے یہ تو بتائیں نا اور اس کا وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں حساب دیں وہ کہتے ہیں جی یہ ملک نہیں رہے گا جیسے کچھ لوگ ایک دفعہ ایک ٹرینٹ بن گیا تھا جی کہ اب اسلام خطرے میں یہ کہتے ہیں ملک خطرے میں انشاءاللہ اللہ پاک کی مربانی سے یہ ملک خیریت سے اور ٹھیک ٹھاک رہے گا اور موجودہ حکومت اور عمران خان اس کی بہتری کے لیے اور نیک نیتی اور امانداری سے کام کر رہے ہیں دیکھیں اپوزیشن نے تو جو عوام کی جو توقعات تھی ان کے مطابق بات کرنے کی کوشش کی مگر عددی لحاظ سے کیونکہ اس وقت گورنمنٹ کا بس عددی برتری ہے تو انہوں نے بلڈوز کیا ہے بہرحال یہ چیزیں جب آپ فیل میں جائیں جب سٹریٹ پولیٹکس میں جائیں تو یہ چیزیں چلنے والی نہیں ہیں ان کے دن گنے جا چکے ہیں ان کا جانا ٹھہر چکا ہے ہنڈرڈ اینڈ پرسنٹ عوام دوست بجٹ ہے یہ لوگ سمجھ نہیں رہے اندر سے ان کو بھی پتا ہے کہ یہ عوام دوست بجٹ ہے بہت اپوزیشن ہے نا اپوزیشن کا کام شور مچانا ہوتا ہے ہم یوز ٹو ہیں تو آج جس طرح یہاں پر شور مچایا گیا ہے اور جو ہے گو نیازی گو کے نارے لگائے گئے ہیں اور جو ہے سلپیں بھار دی گئی ہیں بجٹ کی اس کے بارے میں آپ کیا تھے یہ جی حسن ہے جمہوریت کا ان کو حق ہے ہم ان سے تین کنا کم تھے جمہوریت کہہ رہے ہیں تین کنا کم تھے ہم لوگ پچھلی دفعہ پچھلی گارمنٹ میں اسمبلی میں لیکن ہم نے ان سے زیادہ وقت ان کو ڈالے ہوئے تھے انہوں نے ہم سمجھنا کچھ بھی نہیں کہا ہمیں کچھ نہیں فیل ہوا میں سمجھتا ہوں اپوزیشن جو ہے وہ بجٹ کے خلاف نہیں تھی وہ اس کے لئے خلاف تھی کہ جو انہوں نے پیچھے اپنے کرتود دکھائے ہیں پاکستان کے ساتھ جو ظلم اور زیادتیاں کی ہیں اس کا جو احتساب ہو رہا ہے کہ اس کی تکلیف تھی ان کو بھی پتا ہے آپ نے دیکھا مہمران کے تھوڑے سے مہمران احتجاج کر رہے تھے باقی بیٹھے ہوئے تھے جو بیٹھے ہوئے تھے وہ اس چیز کا میں سمجھتا ہوں کہ اس چیز کی گواہی ہے کہ ان کو وہ بجٹ پسند ہے اور وہ آرام سے بیٹھے ہوئے تھے ان کو پتا ہے کہ یہ بجٹ جو ہے وہ پاکستان کے لئے پنجاب کی عوام کے لئے اور انسانوں پر لگنے والا بجٹ ہے اس لئے وہ بیٹھے لے کچھ لوگوں نے صرف جو ہے خواتینے آ کے جو ہے وہ احتجاج کیا جن کو بجٹ کیا سمجھ ہی نہیں آئی میں سمجھتا ہوں کہ یہ بجٹ بہترین بجٹ ہے اور جو نئے پاکستان کی حکاسی کرتے ہیں اور انشاءاللہ اسی بجٹ سے عوام خوشحال ہوگی اور یہ جو لوگ آج اپوزیشن میں بیٹھے ہیں یہ اگلے الیکشن انشاءاللہ گھروں میں بیٹھے ہوں گی دیکھیں یہی یہی چیز ہے جو ہمارے اپوزیشن کے دوستوں جن کو لوگ پی ایم ایل این اور پی پس پارلٹی کے نام سے جانتے ہیں ان کا یہ دو رخیہ چہرہ لوگوں کے لیے بہت ہی حران کن اور ہمارے لیے بہت ہی حران کن وہ باہر تو جمہوریت کی بات کرتے ہیں باہر وہ ووڈ کو عزہ دینے کی بات کرتے ہیں لیکن اسمبلی میں جب اکثری طرح سے پنجاب کا اتنے بڑے صوبے کا بجٹ پاس ہونے جا رہا ہے تو بجائے کو پوزیٹیو تجویز دینے کے ان کی ہنگام آ رہا یہ بات ثابت کرتی ہے ان کا ٹرگیٹ ان کی ترجیحات عوام اور عوام کی بہتری نہیں ہے ان کی ترجیحات یہ ہیں کہ ان کے ذاتی ایجنڈاز پر عمل کیا جائے ان کی ذاتی بات منی جائے اور آج شور و غوہ کر کے پوزیشن کے دوستوں نے یہ بتا دیا کہ ان کا غیر سنجیدہ انداز پاکستانی اور پنجاب کی عوام کی بہتری میں نہیں ہے کوئی بھی ان کے پاس ایسا پوائنٹ نہیں تھا الحمدللہ جیسے وہ کہہ رہے تھے کہ جیسے ان کو اپوزیشن وہ کر ہی نہیں سکے جیسا ہم نے بچٹ ماشاءاللہ پیش کیا ہے اپنی عوام کے لیے اپنی غریب عوام کے لیے دیا ہے تو انشاءاللہ سوائے ان کے شور شرابے گئے اور ان کے پاس کوئی چیز نہیں تھی کوئی ایسا ایسیو کوئی ایسا پوائنٹ نہیں تھا جو وہ دے سکے بڑی آپ نے دیکھا ہے بڑی بہ آسانی سے ہمارے یہ جو بل پاس ہوئے ہیں اس میں یہ کوئی بھی نہیں اطرات کر سکے کہ جو ہے تو انشاءاللہ جو ہم نے بچٹ پیش کیا ہے اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے پورا اترنے کی تفیق دیں ان کا کام تا گنتی کرواتے اپنے زیادہ لوگوں کو کنونس کرتے تو شاید بجٹ میں کوئی رکاوٹ آتی لیکن سارے لوگ جو تھے بجٹ کے فیور میں تھے اس وجہ سے بجٹ پاس ہو گیا وہ ایکچلی ان کا کوئی اس پہ مصبت تنقید کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہوتا ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ شور شرابہ کیا جائے ان کے پاس کہنے کو کچھ نہیں ہے اور وہ نہ ہی ان کے پاس عددی تعداد اتنی ہے کہ وہ اس کو کچھ مقابلہ کر سکیں اس لیے میرا خیال ہے کہ ان کا سٹائل ہے ان کی چوریاں پکڑی ہوئی ہم انہیں بتاتے ہیں وہ اس کا جواب نہیں دے سکتے اور شور مچاتے ہیں یہی ان کی عادت اور یہی کرتے ہیں نہ انہوں نے سننے دیا نہ کسی کو سنا نہ انہوں نے سننے دیا حکومت نے تو بجٹ پاس کر دیا لیکن اپوزیشن پھر بھی صرافائے اتجاج ہیں کیمرمن خورم کے ساتھ حافظہ نازمہ راؤ لاہور 24 نیوز لاہور